بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کنڈینس ملک کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ توجہ سے دیکھا کریں ادھر ادھر ناوے کھا کرو ریسپی والا توجہ کریا کرو کنڈینس ملک شارٹ طریقے سے کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں پانچ سو ایمل دودھ لے لیا اس میں جوسر میں شامل کر دیں جگ میں یہ پندرہ گرام ملک پوڈر ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو یہاں پہ لے ہیں فارمولا آپ کے ذہن میں رہے پانچ سو ایمل دودھ پندرہ گرام ملک پوڈر اور دو سو گرام شگر یہ اس میں ڈال دیں پین میں دو سو گرام شگر بھی شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فلیم کو آن کر دیں فلیم آن کر دیا اور اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ میں نے دس منٹ تک پکنے دینا ہے دس منٹ کے بعد اس میں کیا شامل کرنا ہے میں آپ کو دس منٹ کے بعد ملتا ہوں دس منٹ ہو گئے پکاتے ہوئے ہلکی آنچ پہ چمچ میں ہلاتا رہا نیچے نہیں لگنے دی اس ٹائم پہ آکے ہاف ٹیبل سپون گھی یہ سمپل گھی یہ آپ شامل کر دیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر دیں اور یہ میرے پاس ہے بیکنگ پوڈر ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون یہ شامل کر دیں بیکنگ پوڈر ڈالنے کے بعد آپ نے چولے پہ ٹھہرنا ہے اس کو پھر نیچے نہ لگ جائے چمچ چھلانے آپ نے کیونکہ یہ اوپر اٹھتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور اس کو مزید میں اس کو ٹھیکنس کی طرف لے جاؤں وہ آٹھ میٹے لگیں دس میٹے لگیں اس طریقے سے پھر میں آپ کو مکمل ٹائم بھی بتاؤں گا اور اس کی فائنل لوک بھی دکھاؤں گا جنے ور دس میٹے میں نے اس کو اور پکا لیا اس کی ٹھیکنس یہ آگئی دیکھیں اس طرح کی اب یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اس نے ٹھیک ہونے بات سمجھا گی یا تو آپ اس کی ٹھیکنس کو مینٹین رکھیں یہاں پہ جس طرح میں نے پکایا ٹائم دیکھ کے میں نے 20 میٹ میں یہ اتنا ٹھیک ہوا اب یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہونے اب میں اس کو اس برطن میں نہیں رکھنے والا میں اس کا برطن چینج کرنے والا اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا مزید ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کو اس کی فینل لکھ دکھاؤں گا اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بتا دوں کمرشل لیول پہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کا یا بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ زین تھم گم جو ہے نا وہ ڈلتا ہے اس میں اس سے اس کو گاڑا کرتے ہیں دو دنوں نہیں کارتے رہند ہے یہ زین تھم گم ہے یہ دیکھیں یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے زین تھم گم کے نام سے اس سے اس کو گاڑا کیا جاتا ہے اور کلر دیے جاتے ہیں جو لوگ کمرشل لیول پہ اس کو بنانا چاہتے ہیں زیادہ قوانٹیٹی میں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تھنڈا ہو جائے اس کی فینل لکھ دکھاتا ہوں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کی تھکنس دیکھ لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں بلکل مارکیٹ جیسا بازار سے جیسا آپ لے کے آتے ہیں ویسا کلر آگیا ہے ویسی تھکنس آگیا ہے کمال کا بنائے بیکنگ پوڈر جو میں نے شامل کیا ہے وہ میں نے اس لئے شامل کیا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا آپ کا بلکل آپ اس کو فریج میں رکھیں فریج سے باہر رکھیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ بات اور یہ کنڈینس ملک جو ہے نا مٹھائی کے ایٹم ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے میں نے دودھ کی بوتنیں بنائی ہوئی ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے اور کیک بغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے اس کو بہت پیاری تھکنس ہے اس کے یہ لیں اور اگر آپ کو ہماری یہ کنڈینس ملک کی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچے گا لائک کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ